کہ اس میں نورِ خدا چھپا نظر آتا ہے جب انہوں نے کہا یہ اس ڈنڈے کو حکم دیا تو ان کا بولنا نہیں تھا اللہ چاہے تو ہو سکتا ہے جب عبدالقادر قادر کا بندہ بن جائے تو ایسی باتیں ہو سکتی ہیں جو جیسے اس نے چاہا اور اس آنے والے کو دور سے سوچ لینا اس کو پڑھ لینا یہ بھی اللہ کی خاصیت ہے علم الغائب تو اللہ کو جانا لیکن جب اللہ سے نصوت ہو جائے تو بندے کو کچھ پتہ لگنا شروع ہو جاتا ہے یہ الگ بات ہے کہ تیرا عمل کم ہو اور تُو چاہتا ہو کہ مجھے غیب کا پتہ چلے نہیں جو لوگوں کو بتاتا ہے عمل کر کے دے پھر تجھے بھی سمجھ آئے گی کہ جب دل کی آنکھ کھلتی ہے تو علم آنا شروع ہوتا ہے اور یہ علم جانا جب شروع ہوتا ہے تب وہ علم آنا شروع ہوتا ہے تو یہ اس عظیم الشان عظیم البرکت بزرگستی کا دن بڑی گیارویں شریف تمام پیروں کے پیر اور میں نے کہا تھا کہ جنید بغدادی بیٹھے ہیں مرزا مظہر جانے جانا لکھتے ہیں تمام بزرگ بیٹھے ہیں باجزید بستامی بیٹھے ہیں بے شمار بزرگ بیٹھے ہیں ایک چبوترے پہ اتنے میں وہ لکھتے ہیں کہ وہ چونکہ انہوں نے خواب میں دیکھا تو انہوں نے کہا اور شاہ ولی اللہ کلماتِ طیبات میں انہوں نے لکھا ہے کہ وہ لکھتے ہیں کہ مرزا مظہر جانے جانا کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ تمام بزرگ ایک چبوترے کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور بہت ایک نورانی محفل ہے سماں لگا ہوا ہے بلکہ سماں سمجھیں کہ بجا ہوا ہے اور جب پیار والے بیٹھے ہوں تو سماں کا انداز ہی کچھ الگ ہوتا ہے کیونکہ خوشک بندوں اور تربندوں کی محفل میں بڑا فرق میں نے دیکھا بہت فرق ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا اتنے میں یک دم جو ہے وہ سارے علیاء کرام کھڑے ہو گئے وہ پوچھتے ہیں سرکار جنائد بغدادی کیونکہ حضور غوثی عظم کے بعد جو رانمائی کر رہے ہیں جنائد بغدادی فرما رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ جنائد بغدادی صاحب آج یہ کیا معاملہ ہے کہ آپ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں اور آپ آگے جا رہے ہیں انہوں نے کہا اٹھ کھڑے ہو جاؤ آج مولا علی آ رہے ہیں آج مولا علی آ رہے ہیں انہوں نے کہا کیوں کس کیسے آ رہے ہیں انہوں نے کہا کہ آج بڑی گیاروی شریف ہے جس دن بڑی گیاروی شریف ہو مولا علی خود تشریف لاتے ہیں تو یہ ان عظیم شخصیات نے اپنی کتابوں میں حوالے لکھے علماء نے ان کو بیان کیا موجود ہے مگر یہ بات اس وقت سمجھاتی ہے جب دل سے بخل اور قدورت دور ہو اور دل میں صرف اللہ کا نور ہو اس کی چاہت ضرور ہو پھر بے شک اس کو نظر آتی ہیں یہ تمام چیزیں بے شک نظر آتی ہیں تو یہ بڑی گیاروی کا دن اس حوالے سے بہت متبرک اور عظیم ترین تمام مسلمانوں کے لئے یہ بہت اللہ پاک نے ان کو اچھے دن یعنی کے پہلے ملاد پاک عطا کیا اور ملاد کے صدقے پھر ایسے پیرانے پیر کا دن ساتھ ہی منسلک یہ عطا کر دیا تو یہ سب نوراً علا نور سرکار کی وجہ سے اس میں کوئی شک نہیں لیکن سرکار کو اپنے اس فرزندِ ارجمند پہ بے پناہ فخر ہے اگر سرکار کو فخر ہے تو وہ شیخ عبدالقادر جی لانی معبوبِ سبحانی شہبازِ لا مقانی سیاحِ لا مقام پہ فخر ہے سیاحِ لا مقام پہ فخر ہے مہیدین عربلی لکھ گئے ہیں کہ جب حضور غوثِ عاظم محراج پہ پہنچے تو پہلے براغ لے کے گیا آگے جو ہے وہ رف رف لے کے گیا اس سے آگے سیدنا غوثِ عاظم کی روح لے کے گئے تو یہ مقام جس کو حاصل ہو اور جس کے موں میں لعابِ مصطفیٰ ہو اس کی کیا باز ہے اس کی کیا شان ہے کم اس کا مقابلہ کر سکتا ہے یہاں تو مصطفیٰ کے غلاموں کا کچھ سانی نہیں مصطفیٰ کی شان تو بہت لاسانی ہے جنابِ علی المرتضی نے لعابِ دھنموں میں تھوکا اور پھر جناب کا وہ بیان کا علم کے بیان ختم ہوتا تھا اور کئی جنازے اُر جاتے جب خوفِ خدا بیان کرتے تھے اور جب محبت بیان کرتے تھے بے شمار لوگوں کے دل محبتِ ایمان سے چمک جاتے تھے تو یہ سب کچھ حضورﷺ کی وجہ سے ہے اللہ پاک نے فرمایا ورفانہ اللہ کا ذکرہ کہ مابوب میں نے تیرا ذکر بلاند کیا ہے میں بھی تیرا ذکر کرتا رہوں گا اور تیرے صحابہ والے بیعت بھی تیرا ذکر کرتے رہیں گے اور تیرے آگے آنے والی امتوں میں تیرے وہ پیارے دوست اور تیرے وہ پیارے عاشق بھی تیرا ہی ذکر کرتے رہیں گے یہ سب ورفانہ اللہ کا ذکرہ کی تفسیر ہے اور اس تفسیر کا ایک آخر نمونہ اگر دیکھنا چاہتے ہو تو شہنشاہ بغداد ہے بیان کرنے کو بہت کچھ تھا لیکن ختم شریف جو ہے تقریباً ڈیٹھ گھنٹا پڑھایا ہے اس سے معاملہ جو ہے جو حضور کی بارگاہ میں قبولیت یا آپ کا جو پیار تھا اس سے غرض وہ تو بہتر باقی آپ لوگوں کو اس دن کے حوالے سے اس کی عظمت اور سیدی مرشدی سید عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی پیر من مرشد من آپ سرکار کا میں نے تھوڑا سا حالات آپ کے سامنے بیان کیے اللہ پاک ان کو قبول کرے اور ہمیں اور آپ کو آپ کی محبت اور آپ کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق اتا کرے اور آپ کی وہ جو نگاہ پاک ہے اس کا کشتہ بنا دے بگڑی بن جاتی ہے جب کسی عاشقِ خدا کی نظر کا کوئی کشتہ ہو جائے تو اس کی بگڑی بن جاتی ہے ہزارہ سال مدرسوں میں رولتا رہے شاید کچھ بھی نہ بنے اور ایک نظر اس شہنشاہ بغداد کی اٹھ جائے تو وہ کشتہ کر کے رکھ دے بہت کچھ بن جائے یہ الگ بات ہے بہت کچھ بن جائے